بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جاہل کی بیٹی سے شادی کیوں کرنا جاتے تھے کیا یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جاہل کی بیٹی حضرت جوویریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا جاتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دوسری شادی کیوں حرام کرا دی تھی اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کرنا چاہی تو رسول حدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوسری شادی سے کیوں روک دیا اور کیا ارشاد فرمایا ابو جہل کی بیٹی کے اہل بیعت میں آ جانے سے اگر سلام کو کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بن ابی صفیان کے خرمت رسالت میں داہل ہونے سے وہی حطرہ نہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہے اور آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ابو جہل کی بیٹی سے دوسری شادی کرنے کے ارادے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے ناظرین اس واقعہ کی بہت سی روایات ہیں ان میں سے اور اس کی تعاید حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اس کی روایت موجود ہے کہ حضرت مسور بن محرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے مطلق کسی بات پر گسہ نہیں آتا یہ دیکھئے علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں حضرت مسور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے خطبہ کے ابتدائی کلمات اشاد فرمائے پھر فرمایا اما بعد میں نے ابو العاس بن ربی کو رشتہ دیا انہوں نے مجھ سے جو بھی بات کی سچی بات کی اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ میرا ٹکڑا اور میری لخت جگر ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم اسے کسی ازمائش میں ڈالو قسم ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کی کبھی ایک آدمی کے پاس اس کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی راوی نے بیان کیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رشتے سے دست بردار ہو گئے ناظرین اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جاہل کا ہاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیٹی سے جس کا نام کسی نے جوویریا کسی نے غورا اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے نکاح کرنا چاہا لڑکی کے ہاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول حدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا لیں چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ بھی ان باتوں کا چرچہ سن لیا اور جا کر اپنے والدے ماجد کی حدمت میں ارض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے دیکھئے یہ علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ اشارت فرمایا فرمایا بنی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دے میں اس کی اجازت نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے ان کی بیٹی سے نکاح کر لے میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے جو کچھ اسے ناغوار ہوگا وہ مجھے ناغوار ہوگا اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا مگر حدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی مخترم ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو حضرت جویریہ بنتے ابو جہل سے نکاح کرنے سے منع کرنے میں یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی ایک سوکن کو بھی برداشت نہیں کیا بلکہ سباب فقط یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور حضرت جویریہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کو ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت جمع کرنا جائز نہیں اس لئے صحیح بہاری میں ہی اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے بلا شبہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ ہی حرام حلال کرتا ہوں مگر باہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ناظرین جہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ یہ حدیث صحیح بہاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اس کے باوجود اہل تشیر اس حدیث اور اس قصہ کو قبول نہیں کرتے اور اس کو حضرت علی کی شخصیت سے مطلق ایک افسانہ جھوٹ اور بہتان قرار دیتے ہیں جبکہ اہل سنت کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اس روایت کو نکل کیا گیا ہے